موسیقی کرکٹ کمنٹری کی منفرد آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی دنیا کھیل کی عظیم شخصیت کرکٹ کے نامور اردو کمنٹیٹر صداکار اور بہترین انسان محمد عدریس 88 سال کی عمر میں فیصل آباد میں انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کرکٹ میچوں کا آنکھوں دیکھا حال اپنے مخصوص انداز میں بیان کرنے والے مبسر محمد عدریس نے چالیس سال تک ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیوین پر اردو میں کمنٹری کی ان کی شاندار خدمات کے تیشے نظر اقبال سٹیڈیم فیصل آباد کے میڈیا باکس کو ان کے نام سے منصوب کیا گیا سپورٹ جنلیسٹس ایسوسییشن آب فیصل آباد کی جانب سے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیئے گئے محمد عدریس 1936 میں بھارت میں پیدا ہوئے آزادی پاکستان تحریک میں ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوا بعد ازام فیصل آباد آگئے محمد عدریس نے سوگواران میں بیوہ دو بیٹے محمد ادنان محمد امان اور دو بیٹیاں چھوڑے ہیں محمد عدریس کا حکیم محمد سید شہید کے ساتھ انتہائی گہرہ تعلق تھا انہوں نے محمد عدریس کو ہمدرد پاکستان کے ریجنل آفس فیصل آباد کا انچارج مقرر کر رکھا تھا اور محمد عدریس نے تاہیات یہ خدمات پیش کی کرکٹ کمنٹری میں ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے تو محمد عدریس کا اپنا ہی ایک انداز تھا وہ جب کمنٹری کرتے تو سننے والے خود کو میدان میں موجود محسوس کرتے محمد عدریس نے جس دور میں کمنٹری کی اس میں عمر قریشی، ششتی مجاہد، تارک رہیم اور افتخار احمد جیسے کمنٹریٹر انگریزی حلقے میں انتہائی مضبوط گریفت رکھے ہوئے تھے جبکہ گردو کمنٹری میں منیر حسین اور حسن جلیل جیسے مجھے ہوئے اور مستند کمنٹریٹرز موجود تھے مگر اس کے باوجود محمد عدریس نے اپنے غیر روایتی اور عوامی انداز کے سبب اپنی الگ پہچان بنائی الفاظ پر انہیں بھرپور گریفت حاصل تھی کمنٹری کے دوران وہ موقع محل دیکھ کر بزلہ سنجی کانس سرحاد سے نہ جانے دیتے تھے جس سے شائقین خوب محسوس ہوتے مایاناز انگریزی کمنٹریٹر تارک رہین نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محمد عدریس کی خدمات اور کردار پر کچھ یوں روشنی ڈالے ادریس اور میں نے بہت کمنٹری سے کھٹے کی بہت دفعہ میں فیصل آباد جاتا تھا اور وہ بہت اچھا دیکھ بال کیا کرتے تھے ادریس کا ایک منفرد سٹائل تھا کمنٹری کا اردو کمنٹری میں اور ان میں ہیومر بہت تھا ان کی ڈیکشن بہت اچھی تھی وہ لفظ کا جو سیلیکشن کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی آٹسٹینڈنگ ہوتی تھی مگر مین چیز تھی کہ ایک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دی گیم تھی اور دوسرا وہ بڑے پیار سے اور بڑے منفرد سٹائل میں کمنٹری کیا کرتے تھے اور ہیومر بہت تھا ادریس اور میں نے بہت سے فارن کانٹریز میں دورے کیے اس میں ایک دو دورے جو 1983 ورلڈ کپ تھا انڈیا اور پاکستان میں انڈیا میں ہم نے میچز کور کیے اور اس کے علاوہ جو سب سے میموریبل ٹور تھا وہ پاکستان کا سری لنکا کا 1986 میں تھا ادریس اور میں اکٹھے گئے وہاں اور بہت سے میچز ہم نے کور کیے وہ خاصا طویل دورہ تھا تقریباً دو مہینے کا اور وہاں پر اور ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے اور سری لنکان جو ٹریکٹ فانس تھے اور باقی ایڈمنیسٹریشن کے لوگ وہ ان سے بہت امپریس تھے محمد ادریس کے ساتھ کام کرنے والے جونئر کمنٹیٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جونئرز کی حوصلہ افضائی اور قدم قدم پر رہنمائی کی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ عظیم کمنٹیٹر تھے یا عظیم انسان محمد ادریس نے بھرپور زندگی گزاری وہ ابتدائی طور پر ریڈیو پاکستان پشاور سے وابستہ ہوئے پھر انہوں کا تبادلہ کراچی کر دیا گیا وہ دیکھتے ہی دیکھتے آؤسائیڈ براڈکاسٹ پروڈیسر سے کرکٹ کمنٹیٹر بن گئے مگر یہ سب کچھ آنن فانن نہیں ہوا بلکہ اس کے لئے انہوں نے بہت محنت لگن اور تگوداؤ کے بعد اردک کمنٹی میں اپنی اہمیت منوائی محمد ادریس نے 1978 میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ میں پہلی بار اردک کمنٹی کی وہ خود بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ریڈیو پر اردک کمنٹی آسان نہ تھی کیونکہ بیوروکریسی صرف اور صرف انگریز کمنٹی ہی سننا چاہتی تھی وہ اردک کمنٹی کے فروغ اور اہمیت اجاگر کرنے کی سلسلے میں ہمیشہ مرہون مونیر حسین کی کابشوں کے مو طرف رہے 1987 کے بیندراؤڈ ٹیسٹ میچ میں پاکستانی جیت کا آنکھ و دیکھا حال بھی محمد ادریس نے بیان کیا تھا اس کا پس منظر بھی دلچسپ ہے آخری چند آورز کی کمنٹری انگریزی میں ریحان نواز کو گرنا تھی لیکن پروڈیسر سلمانو گورزون نے میچ کی دلچسپ صورتحال دیکھتے ہوئے محمد ادریس سے ہی اردوک منفل جاری رکھنے کو گا کھیلوں کے بین الاقوامی صحافی کمر احمد نے بھی خصوصی گفتو گرتے ہوئے محمد ادریس کی خدمات کا تذکرہ کیا میرے دیرینہ دوست محمد ادریس قاندقال کی خبر سن کر مجھے شدید صدمہ ہوا وہ ایک محبت اور خلوص کی تصویر تھے اور کافی عرصے سے میرے ان سے کرکٹ کے میدان میں اس سے باہر بھی ملاقاتیں رہ دی تھی باہر کے ملکوں میں بھی انہوں نے کافی میری رہنمائی بھی کی اور بہت اچھے کومنٹریٹر تھے وہ کرکٹ کے جب میں فیصلہ بات کا ٹیسٹ کور کرنے آتا تھا تو وہ جس محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے نہ صرف مجھ سے بلکہ ان تمام لوگوں سے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے کومنٹری باکس میں یا پریس باکس میں اور اکثر اور بیشتر بلکہ ہمیشہ وہ اپنے گھر پر مہزمانی کرتے تھے ہم لوگوں کی بہت زبردست قسم کی دعوت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دے ان کی مغفرت فرمائے محمد ادریس نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں بیشمار میچوں کا روان تبصرہ بیان کیا لیکن شائقینے کرکٹ اور سامعین پاکستان اور انگلینڈ کے فیصل آباد ٹیسٹ کو کبھی نہ برہا سکیں گے جس میں محمد ادریس نے ایمپائر شکور رانا اور انگلینڈ کے کپتان مائک گیٹنگ کے تنازے کو بیان کیا تھا فیصل آباد میں جب بھی کرکٹ میچ ہوتا ان کا گھر ملکی اور غیر ملکی کمنٹریٹرز اور دیگر اہباب کی دعوتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا غیر ملکی مہمان بھی ان کی مہمان نوازی کے ہمیشہ محترف رہے سینئر سپورس جنلسٹ عبد الماجد نے محمد ادریس کو خراج دیسین پیش کرتے ہوئے کہا محمد ادریس نے اردو کمنٹری کو روایتی بندشوں سے ازاد کر کے ایک ایسا منفرد انداز بکشا کہ جب بھی وہ کمنٹری کر رہے ہوتے سننے والے ریڈیو سیٹ سے ہٹنے کا تصور نہیں کرتے تھے کیونکہ اس انداز میں انہیں بہترین تفریح ملتی تھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ سٹیڈیم میں بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں عبدیس صاحب کے لفظوں پر گرفت کمال کی تھی وہ موقع محل دیکھ کر ایسی بات کہہ جاتے کہ سننے والے اس سے محضوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکتے نامور اردو کمنٹریٹر راجہ عصد علی خان نے مرہوم محمد عدریس کے فن اور کرکٹ کے لیے شانتار خدمات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا رنجو علم کی جو قیفیت میں نے محسوس کی ہے مجھ سمیت جو ان کے باقی کولیگز ہیں کراچی، لہور، اسلام آباد پورے پاکستان میں اور سب سے بڑھ کے جو ان کے پرستار ہیں ان میں بڑا ایسا کم ہوتا ہے کس شخص کے جانے کے بعد عدریس صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں ایک پہلو ان کی شخصی خوبیاں ہیں دوسرا بہت بڑا پہلو ان کی جو کومنٹری کی کلاس تھی میں جو لوگ فیصلہ باد میں خاص طور پر سن رہے ہیں میرے خیال میں فیصلہ باد میں جو نامور ستارے پیدا کیے ہیں اس کی پہلی فیرست میں یا پہلی صف میں جناب محمد عدریس صاحب کا نام لکھا جا چکا ہے وہ ایک زبان پر ابو رکھنے والے ان کی فلو کومنٹری کے دوران ایک خاص خط و مزا کریٹ نہیں کرتے تھے لیکن ہس ہس کے لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے یہ واحد کومنٹریٹر ہیں جو اشرفیہ میں بھی مقبول تھے اور عوام الناس میں بھی مقبول تھے سابق رکیٹر بڑے بڑے جب ان سے فیبرٹ کومنٹریٹر کے بارے میں پوچھا جاتے تھے تو اس میں سے اکثر عدریس صاحب کا نام لے تھے سلطان اف حسین جو پاکستان کے سرکردہ اگریجی کے صحافی تھے وہ کومنٹریٹر کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے ذرا کفائشاری کا مظاہرہ کرتے تھے لیکن وہ بابانگ دوحل عدریس صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے محمد عدریس کئی سالوں سے اگرچہ کومنٹریٹر نہیں کر رہے تھے لیکن کھیل سے ان کی وابستگی کم نہ ہو سکتا فیصل آباد میں ہونے والے قومی اور بین الاقوامی میچوں میں لازمی نظر آیا کرتے تھے میڈیا باکس میں بیٹھ کر صحافیوں کو معلومات اور واقعات کا خزانہ باٹھتے تھے آخری دنوں میں محمد عدریس اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے مگر ٹیو پر میچ ضرور دیکھتے تھے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک محمد عدریس کی آخرت کی منازل آسان فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں عالی ورفہ مقام عطا فرمائے آمین ریپورٹر محمد نسیم شاہ موسیقی